اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الفصل الثالث من المرحلت الخامسہ بھی معنی ذاتی والارضی بحث ہماری چل رہی ہے مرحلہ پنجم میں جس کا عنوان ہے ماہیت اور اس کے احکام اور تیسری فصل میں یہاں پر ذاتی و ارزی کے بارے میں بیان کرتے ہیں ذاتی کسے کہتے ہیں اور ارزی کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ معنی کہ جو ایک ماہیت کی ذات میں آخذ ہو اگر اس کو ماہیت سے سلب کیا جائے تو ماہیت بھی سلب ہو جائے اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ذاتی ہے مثلا انسان ایک ماہیت ہے اور یہ مرقب ہے دو اجزاء سے جسے حیوانیں ناطق کہتے ہیں اب چونکہ اگر حیوان کو انسان سے سلب کر لیا جائے یا ناطق کو اگر انسان سے سلب کر لیا جائے تو انسانیت ہی باقی نہیں رہتی تو یہاں سے پھر نتیجہ لیتے ہیں کہ پس حیوان ہونا اور ناطق ہونا یہ انسان کے لیے ذاتیات ہے یہ تھا ذاتی کا معنی لیکن جو ذات سے باہر چیزیں ہوں ان کو عرضی کہتے ہیں اگرچہ وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمراہی کیوں نہ ہوں لیکن چونکہ ذات سے باہر ہیں پس وہ عرضی کہلائے گی ذاتی نہیں کہلائے گی جیسا کہ مثلا آپ ذاحق ہونے کو اگر مد نظر رکھیں کہ انسان ذاحق ہے اور ذحق انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمراہ بھی ہے لیکن ہمیشہ ہمراہی ذاتی ہونے کا ملاک نہیں ہے پس یہ عرضی ہے عرضی کے اندر دو اقسام موجود ہیں کہ یہ توجہ طلب نکتہ ہے اگرچہ یہ بھی منطق ہی کی بات ہے یعنی جس نے منطق باب برہان یعنی صناعات خمز کو اگر پڑا ہے تو یہ اسطلاع وہاں پر حتمن اس نے پڑھی ہے ہمارے پاس دو استلاحات موجود ہیں عرضی کے بارے میں ایک ہے محمولات بزمیمہ زواد کے ساتھ بزمیمہ اور ایک ہے محمولات بزمیمہ سواد کے ساتھ سمیم سے محمولات بزمیمہ اور محمولات بزمیمہ محمولات بزمیمہ مثال سے مطلب بیان کرتا ہوں تاکہ مطلب جلدی سمجھ میں آ جائے اگر آپ یہ جسم آپ کے سامنے ہے لباس ہے اور اس کو آپ اسود کہنا چاہتے ہیں سیاہ کہنا چاہتے ہیں اسود تو اس لباس کے اوپر اسود کا اطلاق یا اسود کو انتظا کب کر سکتے ہیں آپ جب اس لباس کے اس لباس میں زمیمہ کیا جائے سیاہی کا یعنی اگر اردو میں بات کروں ایک سیاہ ہے چیز اور ایک سیاہی ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلان جسم سیاہ ہے کب کہیں گے آپ اس کو سیاہ ہے کہ جب اس کے ساتھ سیاہی زمیمہ کریں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسم سیاہ ہے پس اسود کہنا اس وقت اس جسم کے لیے درست ہوگا کہ جب اس جسم میں زمیمہ کیا جائے سیاہی کا پس معلوم ہوا کہ اسود کے مفہوم کو انتظاء کرنے کے لیے ایک چیز کے زمیمے کی ضرورت ہے اگر آپ سیاہی زمیمہ نہ کریں اس جسم کے ساتھ آپ اس جسم سے کبھی بھی اسود کو اور سیاہ ہونے کو انتظاء نہیں کر سکتے پس اسود ہونا کیا ہے محمول بزمیمہ محمول بزمیمہ محمول بزمیمہ یعنی اسود حامل ہوتا ہے اپنے موضوع کے اوپر لیکن زمیمے کے ذریعے ڈائریکٹ حامل نہیں ہوتا مدواضح یہ تھا محمول بزمیمہ کی اسطح کہ اسود جو ہے یہ ارزی ہے لیکن کون سی ارزی ہے محمول بزمیمہ یعنی جب تک زمیمہ نہیں کریں گے آپ اس ارزی کو ایک جسم سے یا ایک موجود سے انتظاء نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے محمول بزمیمہ یہ اس کو کہتے کہتے ہیں جہاں پر آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر حامل کرتے ہیں لیکن اس حامل میں آپ کو کسی بھی چیز کا زمیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ محمول خود ذات موضوع سے انتظاء ہو رہا ہوتا ہے موضوع کے ساتھ کسی چیز کے زمیمہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ موضوع اتنہا ذات الموضوع کافی ہے کہ ہم اس سے محمول کو انتظاء کر لیں مثلا آپ مقاعصہ کرتے ہیں ایک چیز کو آپ فرش کہتے ہیں اور ایک چیز کو آپ چھت کہتے ہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چھت اوپر ہے فوقیت رکھتی ہے یہ اوپر ہونا اور فوقیت رکھنا اس کو آپ نے چھت سے انتظاء کیا ہے آیا فوقیت کو انتظاء کرنے کے لیے چھت سے چھت کے ساتھ کسی چیز کے زمین میں کی ضرورت پڑی ہے آپ نے فقط ایک مقاعصہ انجام دیا مقاعصے کی صورت میں آپ نے کھا کہ چھت جو ہے وہ کیا ہے فوق ہے پس فوقیت کے انتظاء میں کسی بھی چیز کے زمینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں محمول بس سمیمہ یا مثلا ایک اور مثال دوں فلسفے سے ریلیٹڈ ہو آپ کہتے ہیں کہ ال انسانو ممکنون درست ہے آپ امکان کو حمل کرتے ہیں انسان کے اوپر انسان کو حمل امکان کو حمل کرتے ہیں انسان کے اوپر اب آپ نے یہ ممکن ہونا اور امکان انسان سے انتظاء کیا ہے لیکن یہ امکان جو آپ نے انسان سے انتظاء کیا ہے انسان کے ساتھ کسی بھی چیز کے زمینے کی ضرورت نہیں تھی آپ نے ذات الانسان ہی کو دیکھ تے ہوئے امکان کو انتظاء کر لیا چونکہ پہلے بحث ہوئی تھی انسان ماہیت ہے اور یہ عرض کیا تھا کہ ماہیت اس کو لازم ہے کونسی چیز امکان ہر وہ چیز جو ماہیت ہے ممکن ہے ذات الماہیت سے امکان انتظاء ہوتا ہے پس انسان کو ممکن کہنا اور امکان کو انتظاء کرنا یہ چاہے محمول بس سمیمہ ہے یعنی انتظاء کرنے میں ذات الموضوع کفایت کرتا ہے کسی بھی چیز کے زمیمے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں محمول بس سمیمہ پس دو اس لائم پڑی محمول بس سمیمہ اور محمول بس سمیمہ یہ ارزی کی قسمیں بنتی ہیں خوب کتاب میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں اگرچہ منطق مظفر میں اگر آپ نے سنات خمس پڑھی ہے یا پڑھیں گے جا کر وہاں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کیا ہے ذاتی کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی باب عیسی غوجی ہے یعنی ذاتی باب کلیات کلیات سے کیا مراد ہے کلیات خمس کلیات خمس میں جو ذاتی کا معنی کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ذاتی باب عیسی غوجی عیسی غوجی اس کا نام ہے جو یونان میں اس کو دیا گیا تھا عربی زبان میں اس کو کلیات خمس کہتے ہیں اور ایک ذاتی باب برہان ہے دونوں میں فرق ہے ذاتی باب عیسی غوجی اس کی تعریف کیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اگر آپ ایک معنی کو جو اس کی ذات میں آخذ ہے اس کو اگر اٹھا لے تو ماہیت بھی کیا ہو جاتی ہے اٹھ جاتی ہے ماہیت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کو کہتا ہے ذاتی باب عیسی غوجی یعنی تعریف جب آپ کرتے ہیں تو جو اجزاء اس تعریف میں آتے ہیں ذات کو بیان کرنے کے لیے لیکن ذاتی باب برہان کیا ہے وہ یہی محمول بس سمیمہ ہے جس کی وضاہ دار کے خدمت میں آرز کی ہے اور یہ استعلاح فلسفے میں اتنی استعمال ہوتی ہے کہ یعنی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے اس لئے یہاں پر اشارہ کیا ہے اللہ مانے خب معنی ذاتی و معنی ارزی ہمارے لئے واضح ہو گیا اب اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ معنی ذاتی و ارزی کی کوئی علامات آپ بیان کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم فہچان جائیں کہ فلانی چیز ذاتی کہلائے گی اور فلانی چیز جو ہے وہ ارزی کہلائے علامات تین علامات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ذاتی کی علامات آپ کو بتاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک علامت نہ ہوئی تو سمجھ جائیں وہ کیا ہے ارزی ہے پہلی علامت یا پہلی خصوصیت ذاتیات برہان کی محتاج نہیں ہوتی ذاتیات کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں اس وجہ سے کہ ذاتیات چونکہ ذات کو تشکیل دے رہے ہوتی ہیں اور یہ اتنی زیادہ بدیہی ہوتی ہے کہ اس کو برہان کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے انسان ہونے کو ثابت کر دیا تو آپ کو اب دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان ہیوان ناطق ہے پس پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ذاتیات بدیہی ہیں بیین ہیں اور ان کو برہان و اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کوئی بھی آپ سے آ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ انسان ہیوان ناطق کیوں ہے دلیل کیا ہے اس کی یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ نمک نمک کیوں ہے کبھی پوچھا ہے آپ سے یا آپ کے ذہن میں سؤال آیا ہے کسی سے پوچھیں کہ نمک نمک کیوں ہے نمک 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 کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں فقط نمک ہونا ثابت ہو جائے تو نمک خود اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے پس پہلی علامت جو ہے وہ یہ کہ ذاتیات بیان ثبوت ہوتی ہیں ان کو برہان و استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری علامت جو بیان کرتے ہیں وہ خصوصیت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ذاتیات یہ علت کے محتاج نہیں ہوتی یعنی ذاتیات ذات کو تشکیل دیتی ہیں اگر ہم عقلی تحلیل کے مطابق دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں ذات کو الگ کرتے ہیں اور ذاتیات کو جدا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے جو مرکب ہے ہیوان ناتق سے درست ایک مرکب ذات ہے اور ایک ذاتیات ہے اب آیا جب علت انسان کو خلق کرتی ہے تو انسان کو خلق کرنے کے بعد ہیوانیت و ناتقیت کو بھی خلق کرتی ہے نہیں اگر انسان خلق ہو جائے تو اس کا معنی یہی ہے کہ ہیوانیت و ناتقیت خلق ہو گئی ہیں الگ سے علت و سبب ان کے لئے ضروری نہیں ہے وہی ذات کا خلق ہونا کفایت کرتا ہے کہ ذاتیات بھی کیا ہو جائیں خلق ہو جائیں چونکہ ذاتیات ہی سے تو مل کے وہ ذات بنی اگر آپ یہ کہ رہے ہیں کہ ذات خلق ہو گئی ہے ذات علت رکھتی ہے تو اب یہ نہ کہیں آکر کہ پھر ذاتیات کی علت کی ہے انسان کی علت تو خدا ہے مثلا ہیوان اور ناتق کی علت کی علت کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو جب خدا نے خلق کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد خدا نے کیا کیا ہے ہیوان ناتق کو خلق کیا ہے ہیوان ناتق کو پھر زمیمہ کر دیا ہے انسان کے ساتھ اور ہم کہتے ہیں انسان ہیوان ناتق نا انسان کی ذات کو تشکیل دینا خلق کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ ذاتیات بھی خلق ہوئی ہیں چونکہ انہی سے ملکے کیا ہے انسان بنا ہے پس دوسری خصوصیت جو ذاتی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذاتیات سبب کی محتاج نہیں ہوتی سبب کی محتاج نہیں ہوتی اس کی مراد یہی ہے جو آپ کے حدمت میں بیان کر دیا ہے یہ دو علتیں تھیں خو اگر ان دو علتوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ دو خصوصیت ہیں جو بیان کی ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا نہیں پہچان سکتے علامہ نے دو خصوصیات بیان کی ہیں یہ ذاتی ہونے کی خصوصیت نہیں ہے پہلی خصوصیت کیا تھی کہ ذاتیات بیین ہیں بدی ہی ہیں ان کو ثابت کرنی کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے عرضی لازم بھی تو ایسے ہی ہوتی ارزی لازم اس کے منطق مظفر میں کیا پڑھا آپ نے ارزی لازم اس کی دو قسمیں ہیں ارزی لازم اخص اور ارزی لازم آنہ اور وہاں یہ بیان کیا کہ ارزی لازم بیان و ثبوت ہوتی ہے جب وہ بیان و ثبوت ہوتی ہے اس کو بھی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی پس یہ جو علامت آپ نے بیان کی ہے خصوصیت آپ نے بیان کی ہے یہ نہ فقط ذاتیات کے لئے ہے بلکہ کس کے لئے ہے ارزی لازم کے لئے بھی ہے ارزی لازم بیان ارزی لازم کی دو قسمیں پڑی تھی ارزی لازم بیان با غیر بیان ارزی لازم بیان پس یہ خصوصیت بھی نہیں دوسری خصوصیت کیا بیان کہی تھی ذاتیات سبب کی محتاج نہیں ہوتی خب ارزی لازم سبب کی محتاج ہوتی ہے یعنی خدا انسان کو خلق کرتا ہے پھر ذاہک ہونے کو خلق کرتا ہے انسان کو خلق کر دینے کا معنی یہی ہے کہ ذاہک ہونا بھی اس کے ہمراہ ہے پس یہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں یہ دو خصوصیات ذاتیات کے لیے نہیں ہیں اگر سے اللہ نے بیان کر دوسری کتاب میں بھی موجود ہے لیکن جو دقیق گفتگو کرتے ہیں اور اللہ نے بھی خود دقیق باتیں کی ہیں وہاں پر اس بات کی طرف تذکر موجود ہے کہ یہ ذاتیات کی علامات میں سے و خصوصیات میں سے نہیں ہیں اگرچہ یہاں پہ بیدایہ پہلی کتاب تھی اور یہ مشہور ہیں علامات اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا ہے بائی اللہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دو خصوصیات ذاتیات کی نہیں ہیں اگرچہ جب آپ لئے تیسری کیا ہے یہ حقیقی فرق ہے ذاتی اور عرضی کے اندر کیا ہے کہ ذاتیات ذات پر مقدم ہوتی ہیں آزگیا کہ ذات تشکیل پاتی ہے اجزاء سے وہ اجزاء اجزائے ذاتی ہوتے ہیں اور یہ بات بدی ہی ہے کہ اجزاء کل پر مقدم ہوتے ہیں اگر اجزاء ہوں گے تو پل ہوگا آیا ایسے ہو سکتا ہے کہ پل پہلے آئے اور اجزاء بعد میں آئے نہیں ہے مثلا پانی آکسیجن و ہیٹروجن سے ملکے بنا ہے تو آیا ہو سکتا ہے کہ پانی پہلے آ جائے اور آکسیجن و ہیٹروجن بعد میں آئے پہلے ہی سے آکسیجن و ہیٹروجن موجود ہوگی ان کے ملاب سے پھر کیا ہے پانی بنتا ہے پس اجزاء جو کہ ذاتی ہیں اجزاء ہمیشہ ذات کے اوپر مقدم ہوتے ہیں انسان کو جب ہم نے آقل کے اندر تحلیل کیا خارج میں تو انسان حیوان ناتق الگ نہیں ہے آقل میں جا کر جب تحلیل کیا انسان کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ ذات الانسان مرکب ہے حیوان اور ناتق سے تو جب یہ مرکب ہے تو فوراً یہی علامت سامنے آتی ہے کہ یہ اجزاء مقدم ہیں انسان پر پس اجزاء ذاتی مقدم ہوں گے ذات پر لیکن ارزیات کیا ہوں گی ارزی ذات پہلے ہوگی ارزی بعد میں ہوگی کیونکہ ارزی کہتے ہی اس کو ہے جو ذات سے باہر ہو جب ذات تشکیل پا جاتی ہے ذات جب مکمل وجود میں آ جاتی ہے اس وقت اس کے اوپر صفات آتی ہیں آپ کا لاحق ہونا ذات کے تشکیل کے بعد ہے رتبی طور پر یہ رتبے کی بحث آپ بعد میں پڑھیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تقدم زمانی پایا جائے گا یعنی ایسا نہیں ہے ہر وقت کہ پہلے ایک زمانے میں ذات ہو پھر دوسرے زمانے میں کیا ہو اجزاء آئیں ہمیشہ ایسے نہیں ہے اگرچہ خارجی اشیاء میں ایسا ہے مثلا جیسے پانی کی مثال دیا اکسیجن و ہائیٹروجن پہلے سے موجود تھی ان کے ملاب سے پانی وجود میں آیا ہے لیکن ہر وقت ایسے نہیں ہے اور تقدم کی بھی قسم فقط زمانی نہیں ہے بلکہ تقدم میں رتبی بھی ہے رتبی کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر تقدم و تأخر پایا تو جاتا ہے لیکن وہ زمانی نہیں ہوتا جس طرح کے مثال آپ کو ایک درس میں کہیں اشارہ بھی کیا تھا آپ کو کہ اگر میں چابی میرے ہاتھ میں ہو یا یہ کلم میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو گھماتا ہوں تو یہاں پر کون کس پر مقدم ہے ہاتھ کی حرکت مقدم ہے کس پر چابی پر کیوں ہاتھ کی حرکت علت ہے کس کے لیے چابی کو حرکت دینے کے لیے پس حرکت ہاتھ ہوگی تو حرکت چابی آئے گی لیکن جب میں یہ گھماتا ہوں آیا زمانی فرق ہے ہم زمان لیکن پھر بھی تقدم رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقدم رتبی تو اجزائزاتی اور ذاتیات کے درمیان جو تقدم پایا جاتا ہے وہ تقدم رتبی ہوتا ہے بعد میں یہ ذہن میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اور حیوان ناتق کو اگر مقایسہ کریں تو حیوان ناتق پہلے ہو انسان بعد میں ہو بابا حیوان ناتق بھی تو وہی انسان ہی ہیں تو کیا ہے یہ تقدم رتبی پائے جاتا ہے پس یہ ایک آخری علامت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اجزائزاتی ذات کے اوپر اور ارزیات ایسے نہیں ہیں بلکہ معتبر فی ماہیات المعخوزت فی حدود ہا وہ معانی کہ جو ماہیات میں معتبر ہیں اور تعریف ماہیت کی تعریف میں آخذ ہیں تو سمہ الذاتیات ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے اس کے علامت عبارت میں بیان کرتے ہیں وَهِ يَلَّتِ تَرْفَعُ ماہیت یا بی بی ارتفاع مآنی معتبر ان معانی کو کہتے ہیں کہ جن کے ارتفاع سے ماہیت مرتفع ہو جائے یہ ذاتیات کہلاتے ہیں وَمَّا وَرَا اَذَلِك عَرَضِيَات مَحْمُولَ اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ عرضیات ہوں گی اور عرضیات حامل ہوتی ہیں اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے عرضیات محمولہ مثلا آپ کہتے ہیں انسان سیاہ ہے انسان بیٹھا ہوا ہے انسان ممکن ہے یہ سب کیا ہیں عرضیات ہیں اور حمل ہونے ہیں انسان کے اوپر بس اس وجہ سے عرضیات محمولہ کہتے ہیں ان کو فَإِن تَوَقْقَ یہ اب آکے عرضیات عرضی کی دو قسمیں بیان کریں جو آپ کی خدمت بیان کر دی تھی فَإِن وَحَمْلِهَا آرون یا گرم ہونے کو انتظار کریں گے اور جسم کے اوپر حامل کریں گے یہ محمول بزمیمہ وَإِلَّهَا اگر ایسا نہ ہو یعنی انزمان کی ضرورت نہ ہو وَإِلَّهَا سے کس کی نفی ہو رہی ہے انزمان کی اگر ضرورت نہ پڑے فَالْخَارِجُ الْمَحْمُول تو اس کو خارجِ محمول کہتے ہیں کہ جس کا نام میں نے عرض کیا ہے محمول بزمیمہ اس کا ایک نام کیا ہے خارجِ محمول یہ دو دو نام ایک ہی اسطلعہ کے ہیں محمول بزمیمہ کہیں یا خارجِ محمول کہیں ایک ہی معنی ہے قَلْعَالِ وَسَّافِل جس طریقے سے آپ ایک چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بلند ہے اور ایک چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پس ہے نیچے ہے تو بلندی کو انتظار کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز اس کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے فقط اس کو ملاحظہ کریں اور مقاعصہ کریں آپ اس سے بلندی کے مفہوم کو انتظار کر سکتے ہیں پس یہ ایک مطلب تھا دوسرا مطلب وَذَاتِ يُمَيِّزُ مِنْ غَيْرِهِ یا يُمَيِّزُ مِنْ غَيْرِهِ بِوَجُوْهِنْ مِنْ خَوَاسِ کہ ذاتی جدا ہوتی ہے اپنے غیر سے مختلف وجوہات کے ذریعے جو کہ وہ اس کے خواش شمار ہوتے ہیں ذاتی کے کیا ہے منہا اس میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ اَنَّ الزَّاتِيَاتْ بَيِّنَةٌ ذاتیات بدیہی ہیں روشن ہیں لَا تَحْتَاجْ فِي سُبُوتِهَا لِزِزَّاتِ اِلَا وَسَتٍ تاکہ آپ کو ذاتیات ثابت کرنے کے لیے ذاتی کے لیے یعنی آپ ذاتیات کو ذاتی کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وسط کی ضرورت پڑے یہاں وسط سے مراد حدہ وسط ہے اور حدہ وسط کہاں استعمال ہوتی ہے برہان کے اندر تو لہٰذا یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذاتیات بَيِّنُ السَّبُوتِ ہوتی ہیں ذاتیات کو ذات کے لیے ثابت کرنے کے لیے برہان کی ضرورت نہیں ہوتی وَمِنْهَا اور دوسری خصوصیت یہ ہے ذاتی کی کہ اَنَّهَا غَنِيَّةٌ عَنِ السَّبَبِ کہ ذاتیات جو ہیں یہ سبب کی محتاج نہیں ہوتی کیا مراد سبب کی محتاج نہیں ہوتی بِمَعْنَا اَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ الَا سَبَبٍ وَرَاءَ سَبَبِ ذِذَّاتِ یعنی ذاتی کا جو سبب ہے اُس سے ہٹ کر ذاتیات الگ سے جدا سے سبب و علت کے طلبگار نہیں ہوتے ذاتی کی علت ہی ان کی علت شمار ہوتی ہے یعنی ذاتی کو جب خلق کر دیا جائے تو ان کو جدا سے خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی فَعِلَّةُ وَجُودِ الْمَاهِيَا بِعْنِهَا اِلَّةُ اَجْزَاءِهَا اَجْزَاتِي وجودِ ماہیت کی جو علت ہوگی بِعْنِهِ وَحِی علت اجزاء ذاتی ہی ہوگی ان میں فرق نہیں ہے ایک ہی علت ہے یہ دوسری خصوصیت وَمِنْهَا اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اَنَّ الْأَجْزَاءَ الزَّاتِي مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الزِّزَّاتِي کہ اجزاءِ ذاتی خودِ ذاتی کے اوپر مقدم ہوتے ہیں یہاں پر اب اشکال ہوتا ہے ایک بندہ آ کر اشکال کرتا ہے جیسا کہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اشکال کیا ہوتا ہے اگلہ بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے خودی تو ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان اور حیوانِ ناطق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اجمال و تفصیل سے ہٹھ کے کوئی فرق نہیں رکھتا انسان وہی حیوانِ ناطق ہے اور حیوانِ ناطق وہی انسان کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اجزاءِ ذاتی مقدم ہوتے ہیں انسان کے اوپر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز خود اپنے اوپر مقدم ہے کیونکہ اجزاءِ ذاتی خود کل ہے حیوانِ ناطق خود انسان ہے اگر آپ کہتے ہیں حیوانِ ناطق مقدم ہیں انسان پر تو اس کا مطلب ہے کہ انسان انسان پر مقدم ہے تقدموش ہے اللہ نفس لازم آ رہا ہے اور یہ محال ہے پس یہ علامت جو آپ نے بیان کیا یہ بھی درست نہیں ہے یہ اشکال تھا یہ سؤال تھا جو ذہن میں آتا ہے علامہ فرماتے ہیں نا یہ مندفع ہے صاحبِ ذاتی خودِ ذاتی مثلا انسان جو ہے وہ ذاتی ہے ذاتی ہے اور خودِ ذاتی ہاں نفس علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اشکال قابل ارتفاع ہے یعنی قابل قبول نہیں ہے وارد نہیں ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دو کے اندر اعتبار مختلف ہے اگر ہم اجزاء کو جدا جدا کر کے دیکھیں یعنی حیوانن و ناتقون اس طرح دیکھیں تو یہ اجزاء مقدم ہیں انسان سے لیکن اگر ہم ان حیوان ناتق کو دیکھیں یعنی ملاک ایک ہی چیز اس کو مد نظر رکھیں تو اس وقت کیا ہے وہ این انسان ہے دوستے جز جز کو دیکھیں الگ الگ کر کے دیکھیں تو اجزاء تحلیل آقل میں مقدم ہیں انسان کے اوپر لیکن اگر حیوان ناتق کو دیکھ لیا جائے تو حیوان ناتق این انسان ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں انسان اور حیوان ناتق کے اندر اجمال تفصیل کا فرق ہے لیکن حیوان کو جدا اور ناتق کو اگر جدا دیکھا جائے تو یہ اینیت نہیں رکھتے انسان کے ساتھ پس یہاں پر فرق ہے ہم جب کہہ رہے ہیں کہ اجزاء ذاتی مقدم ہیں ذات پر تو وہاں پر ہمارا اعتبار کیا ہے حیوان جدا اور ناتق جدا یعنی حیوان و ناتق یہ مراد ہے اور یہ مقدم ہے انسان کے اوپر اور جو فرض آپ بیان کر رہے ہیں وہ کہاں ہے کہ جہاں ہم حیوان ناتق کو مدن نظر لکھیں یعنی پورے اس کو ایک کلمہ شمار کریں حیوان ناتق تب وہ این انسان بنتا ہے پس چونکہ اعتبار مختلف ہے اس اعتبار سے تقدم کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی تقدم اسے لازم نہیں آتا وَلْإِشْقَالُ فِي تَقَدُّمِ الْأَجْزَاءَ الَلْكُلْ بِأَنَّ الْأَجْزَاءَ هِيَ الْكُلْ بِأَئِنِهِ کہتے ہیں کہ اجزاء کا مقدم ہونا کل کے اوپر اس میں اشکال ہے کیا اشکال ہے کہ اجزاء وحی کل ہیں بِأَئِنِهِ فَكَيْفَ تَتَقَدَّمُ الْأَلَى نَفْسِهَا تو پھر کیسے وہ اپنے اوپر مقدم ہو جاتے ہیں اس طریقے سے تو تقدم شیع الْأَلَى نَفْسِ لازم آتا ہے مُنْدَفِعُون کہتے ہیں یہ اشکال مندفع ہے قابل جواب ہے کیا ہے اعتبار مختلف ہے یہاں پر اگر اجزاء کو بالأسر یعنی الگ الگ دیکھنا ہم رضیف دیکھنا یعنی حیوان کے بعد ناطق کو دیکھنا یوں الگ دیکھنا یہ متقدم ہے اجزاء کے اوپر یہ اجزاء مقدم ہے ان اجزاء کے اوپر مقدم ہے جو بیوصف فی الاجتماع والکلیہ جو متصف ہے اجتماع کے ساتھ یعنی ایک مرتبہ اعتبار انسان حیوان و ناطق اور ایک اعتبار ہمارا کیا ہے حیوان ناطق بیوصف الاجتماع حیوان و ناطق یہ مقدم ہے کس کے اوپر حیوان ناطق یعنی انسان کے اوپر بیوصف الاجتماع والکلیہ اجزاء بیوصف الاجتماع والکلیہ سے مراد کیا ہے مثال کے ساتھ چلیں تو اجزاء بالاسر حیوان و ناطق ہیں اور اجزاء بیوصف الاجتماع والکلیہ کیا ہے انسان فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم بھی آپ کی مانتے ہیں کہ حیوان ناتق این انسان ہے ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم حیوان کو جزء انسان مانتے ہیں فاصل کو ہم جزء انسان کہتے ہیں یہ جزء کہنا کس وجہ سے ہے اس کی علت بیان کرنے کہتے ہیں حیوان کو جزء اس وجہ سے کہتے ہیں ناتق کو جزء اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جب کہا جائے کہ انسان کی تعریف کرو تو اس کی تعریف میں یہ دو انصر آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تعریف مرقب ہے جنس اور فاصل سے اور جنس اور فاصل کیا ہے یہی حیوان ناتق ہیں پسیس اعتبار سے یہ جزء شمارت ہے جزء شمارت ہے کیوں کیونکہ اجزاء تعریف ہیں تعریف ان سے مرکب ہوتی ہے پس اس اعتبار سے یہ جز کہلاتے ہیں اجزاء ذاتی کو اجزاء کہا جاتا ہے لِقَوْنِ الْوَاحِدِ مِنْهَا جُزْءً مِنَ الْحَد کیونکہ ان میں سے ایک کیا ہوتا ہے تعریف کا جز واقع ہوتا ہے حد یعنی جو تعریف وَإِلَّا لیکن اگر تعریف سے ہٹ کر اگر نگاہ کی جائے فَالْوَاحِدُ مِنْهَا عَيْنُ الْكُل تو ان میں سے ہر ایک عین کل ہے ہیوان چونکہ وہی انسان ہے ہیوان ناطق وہی انسان ہے عَعْنِ عَذِذَذَاتِ کُل سے مراد یعنی زی ذاتی یعنی انسان ہونا یہ ہے اس کے اندر پس اشکال اور اس کا یہ جواب ہے یہ تھی فصلے سالس کے جو آپ کی حضرت میں عرض کرتی ہیں جزد ہونے یا نہیں ہونے میں تو اشکال نہیں ہے مانتے ہیں کہ جزد ہے لیکن جزد مقادم ہے ذات پر یہ جواب نہیں ہے یعنی یہ جواب سمجھنی آیا ہے یا کیا وہ جواب نہیں آیا جواب تو بیان ہو گیا ہے نا اس کا اجزاء کیسے مقدم ہو سکتے ہیں ذات پر حالانکہ ذات وہی اجزاء ہے تو کیسے مقدم ہو سکتے ہیں اس طرح تقدم مشاہلہ نفس سے لازم آئے گا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ بھئی ہم جب اجزاء پر نگاہ کرتے ہیں تو اس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے جب ہم ذات پر نگاہ کرتے ہیں تو وہاں نگاہ کچھ اور ہوتی ہے جب ہم اجزاء کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس جس دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیوان ناتق الگ الگ لیکن جب ہم ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں حیوان ناتق یعنی بے وصف الاجتماع دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ اعتبار مختلف ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجزاء کہ جو بالاسر ہیں جدا جدا ہیں وہ مقدم ہیں ان اجزاء کے اوپر کہ جو کیا ہیں بے وصف الاجتماع ہیں درست ہے یا یوں کہ اگر حیوان و ناتق کو جدا لحاظ کریں یہ اجزاء شمار ہوتے ہیں اور یہ مقدم ہیں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر کہ جو وہی حیوان ناتق ہے لیکن بے وصف الاجتماع یعنی ہم اس کو اجتماع یعنی حیوان ناتق کے عنوان سے دیکھیں نہ حیوان و ناتق ان سے جو اجزاء کی جمع ہے نا اس میں اجزاء یہ ہے مثلا حیوان مقدم ہے کیونکہ ہر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز مرقب ہے اجزاء سے تو اجزاء جو ہے وہ حتمن کل کے اوپر مقدم ہوتے ہیں جیسے مثال بھی دیا آپ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قلم مرقب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اجزاء ہیں ان اجزاء کے بعد یہ ذات بنی ہے تو یہ تو حتمن بدی ہی چیز ہے کہ ایک ذہن میں آتی ہے یہ تو اس کا جواب بھی آپ حتمن میں آرز کر دیا یہ تھا ذاتی و عرضی کے حوالے سے جو بھی آپ مثال لے لیں اگر اجزاء ذاتی ہیں اور ذات ہے تو اس میں مثلا یہی مثال دیتی آپ کو نمک کو خلق کر کے آیا نمکینی کو الگ سے خلق کرنے کی ضرورت ہے نہیں جو علت نمک کو خلق کر رہی ہے گویا کہ وہ نمک کے ساتھ نمکینی کو بھی کیا کر رہی ہے خلق کر رہی ہے یا پانی کے اندر تری موجود ہوتی ہے یہ تری آیا ایسے ہے کہ پہلے پانی کو خلق کیا پھر تری کو خلق کیا ہے نہیں بلکہ پانی کا خلق کرنا تری کا خلق کرنا ہے اس کے بعد جوہاں فصل رابع شروع ہوتی ہے فصل رابع میں جن فصل اور نو کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ بحثیں ایسی ہیں کہ جو منطق سے مربوط ہیں کہ علامہ نے بھی اس کو خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے کچھ بحثیں ہیں جو فلسفے میں قابل بحث ہیں کہ اس کو تفصیل کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ منطق کی بحثوں کا تھوڑا تورق کر لیں اس کے اندر آ کے کل آپ حضرات نے یہ بیان کرنا ہے کہ سلسلہ اجناس و سلسلہ انواع کیا ہیں جن سے قریب و بعید کی کس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ نو کے بارے میں یہ چیز بیان کریں گے کیونکہ یہ منطق سے مربوط ہے یہاں اشارے کے طور پر آئی ہے آپ کو بھی ٹھوڑی فعالیت ہو آپ رجوع کریں اس کی طرف اس کے بعد پھر ہم اپنے ماتن کو شروع کریں گے اور جو فلسفی بیعث ہے اس کو بیان کریں گے کیا مطبوس ہے تانسوس